آج کا جو موضوع ہے رد ناصبیت اگر خدا نخواستہ کسی کے نظریے میں کوئی ایک فیصد بھی ناصبیت سرائت کر چکی ہے بے خبری میں جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے آج توبہ کا وقت ہے کہ وہ اس بری بات سے تائب ہو جائے اب یہ ہم ناصبیت کی ڈیفینیشن کریں گے تو پھر پتا چلے گا بڑے بڑے پڑھنے لکھنے والوں کو نہیں پتا چلتا تو عوام کو کیسے پتا چلے گا ایک ہے ناصبیت اور ایک ہے الزام ناصبیت ناصبیت اگر کسی کی عقیدے میں ہے اور اسے پتا نہیں تو اسے بتانا یہ بھی تب ہی ہوگا جب ہم ناصبیت کا موضوع بتائیں گے کہ یہ ناصبیت ہی ہوتی ہے اور تم اس سے بچ کے رہو اور ایک ہے کہ سچے لوگوں پر یعنی اہل سنت پر الزام ناصبیت کہ انہیں کوئی ناصبی قرار دے رہا ہو تو اب بھی یہ ضروری ہے اہل سنت کے لیے کہ یہ اپنے اتمنان کے لیے اور اپنے احباب کی اتمنان کے لیے اور اپنی سیٹسفیکشن کے لحاظ سے اس موضوع کو سنیں کہ یہ تو سرہ سر ہمارے بارے میں جو الزام کوئی لگاتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے ناصبیت تو یہ چیز ہے کہ جس کا اہل سنت و جماعت سے کسی طرح کا کوئی بھی دور کا بھی تعلق نہیں ہے کہ ناصبیت کا اطلاق اہل سنت پر کیا جائے اس بڑے مقصد کے لیے یہ آج کا موضوع بیان کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ محدود وقت میں اس کا آج پہلا سیشن ہی ہو سکے گا اور انشاءاللہ پھر آگے بھی اس کے موضوعات بیان ہوں گے اور یہ یعنی ہر ہر گھر تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کہیں ناصبیت سرائت کر رہی ہے اہل سنت کی طرف تو اس کا دروازہ بند ہو اور اگر کوئی اپنی چوری کو چھپانے کے لیے اہل سنت پر الزام لگاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ بلب جلا کے لوگوں کو بتا دیں کہ یہ تو خود چور ہے اور اس چوری کی وجہ سے چور چور کر کے اوروں کی طرف اپنا الزام جو ہے وہ مہنچا رہا ہے اور یہ مجبوری ہے ہمیں کہ ہم آل سنت کی وضاحت کے لیے ہمیں دائیں بائیں ضرورت ہے کہ ہم بتائیں کہ سرات مستقیم سنٹر میں ہے دائیں کیا چیز ہے بائیں کیا چیز ہے اصل ہمارا مقصد سرات مستقیم کو واضح کرنا ہے نہ کہ دائیں بائیں والوں کو چھیڑنا یا ان پر فائرنگ کرنا ہے مگر یہ سرات مستقیم واضح تب ہوتا ہے جب دائیں بائیں کے لحاظ سے انسان پورا باخبر ہو کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں یہاں خطرات کیا ہیں کیسے میں فسل کے دائیں چلا جاؤں گا کیسے بائیں چلا جاؤں گا تو میں نے سیدھے رہنا ہے تو اس کے لیے خطوط اور سنگے میل ضروری ہیں یہ ہمارا مقصد ہے اور یہی تحریک سرات مستقیم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اہل سنت کا خلاصہ یعنی وہ جو زد کے لحاظ سے ہے وہ یہ ہے کہ سننی وہ ہے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ مکتوبات شریف میں کہاں میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہتے ہیں سننی وہ ہے جو رافضی بھی نہ ہو اور ناسبی بھی نہ ہو اس میں رفض بھی نہ ہو ناسبیت بھی نہ ہو ناسبیت کیا ہے اصل میں یہ جو دونوں طرف کے لحاظ سے بحث ہے اس کا تعلق زیادہ جو ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کی ذات کے لحاظ سے اور وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بتائی تھی فیقہ ماسل امین عیسیٰ علیہ تمہارے اندر ایک مثال حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ایک جلک کہ تمہارے بارے میں تین دھڑے بنیں گے ایک جیسے عیسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بغض والوں کا تھا دوسرا جیسے عیسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں غیر شریح محبت والوں کا تھا تیسرا کہ جو بغض ان میں نہیں تھا اور محبت حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی وہ تھی جو شریعت کے تقاضے اور حدایات کے مطابق تھی اب یہاں سے یعنی ایک ہے سرات مستقیم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے لحاظ سے عقیدے کا سرات مستقیم اور ایک ہے ایک طرف فیصل نہ ایک ہے دوسری طرف فیصل نہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم سے نصارہ نے پیار کا دعویٰ کیا اور یہود نے بغض کیا تو ایک دھڑا تو بغض میں مارا گیا دوسرا پیار میں مارا گیا کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور بیٹا بغض کی وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے بظاہر پیار کی وجہ سے کہہ رہے تھے اگرچہ نتیجہ پیار کا بھی وہی نکلا جو کہ بغض کا تھا کہ ایک دھڑے کو بغض میں جہنم ملی اور دوسرے دھڑے کو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے غیر شریف پیار میں جہنم ملی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارے بارے میں بھی ایسا ہوگا اور سرکار کی ہر خبر سچی ہے اور ایسا ہی ہوا اور ایک طرف بغض کی وجہ سے جہنم اور ایک طرف بظاہر لیبل محبت کا ہے مگر نتیجہ اس کا بھی جہنم ہے کیونکہ وہ محبت شریعت کی شرائط کے مطابق نہیں ہے کہ انہیں وہ کچھ مانا گیا جو رب نے شان دی ہی نہیں تھی اور اس وجہ سے پھر ناکامی ہوئی اب اس پر اسی حدیث کی روشنی میں یہ کشمیں بڑھ رہی ہیں کہ جہاں بغض نہ ہو اور محبت ہو اور محبت کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ محبت ہو جس کی شریعت اجازت دیتی ہے اور جس کا شریعت حکم دیتی ہے تو اسے اہل سنت کہا جاتا ہے اور جہاں بغض ہو اسے ناسبیت کہا جاتا ہے اور خارجیت کہا جاتا ہے اور جہاں محبت کا لیبل تو ہو مگر شریعت سے یا شریعت سے متصادم ہو تو اس کو پھر رافضیت کہا جاتا ہے اس سلسلہ میں اب ہمارے آئیمہ نے جو صدیوں سے جب سے یہ باتیں اختلافات شروع ہوئے اس کو بیان کیا تو ہم عوام کہ ایمان کو بچانے کے لیے یہ مجبور ہیں کہ ہم وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھیں میں نے جو خلاصہ بیان کیا تو فتح الباری شر بخاری کا جو مقدمہ ہے اس میں امام ابن حجر اسقالانی نے لکھا وَنَّسْبُ بُغْضُ عَلِيًّ کہ ناسبی ہونا کیا ہے ناسبی ہونا ناسبیت بغضِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے سینے میں بغضِ علی رضی اللہ تعالیٰ انہو ہے وہ بندہ ناسبی ہے وَتَقْدِیمُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو جو خلیفہِ چہارم ہیں ان کے بعد کسی کی جو حیثیت ہے ان کے بعد جن کا نمبر ہے ان کو ان سے پہلے ماننا یعنی عشرہ مبشرہ میں سے کسی کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلیفہِ صلاحہ کے علاوہ تین خلیفہ کے علاوہ وہ تو ان سے پہلے ہیں یہ چوتھے نمبر پر ہیں اب عشرہ مبشرہ میں چار یہ ہیں تو باقی عشرہ مبشرہ بھی جو چھے ہیں بڑی فضیلت والے ہیں ان میں سے کسی کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دیا جائے تو یہ ناصبیت ہے یا مطلقا انسار مہاجرین میں سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کو ان سے افضل قرار دیا جائے یا خود اہلِ بیعتِ اطہار علیہ مردوان میں سے کسی کو ان سے افضل قرار دیا جائے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقدیم غیری ہی تو اس بنیاد پر یہ ناصبیت بن جائے تو ناصبیت میں مین چیز جو ہے بغزِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو ہے اور ناصبیت اصل میں خارجیت کی ہی ایک قسم ہے اور خارجیت میں غلوب ہو تو پھر بندہ ناصبی بنتا ہے خارجیت کا ایک شعبہ ہے یہ اب میرے پاس یہ موسوعات الفرق والجماعات والمذاہب والحزاب والحرکات الاسلامیہ یہ کتاب جو ہے یہ انسیکلو پی ڈیو کیا ہے تمام فرقوں کے لحاظ سے اور تمام جو احزاب ہیں ان کے لحاظ سے اس میں النواسب کا تعارف جو لکھا ہے وہ ہے ہم الخوارج ناصبی کون ہے ناصبی خارجی ہیں اَلَّذِينَ خَالَعُوا پھر جہاں خوارج کا ذکر ہے سفہ نمبر تین سو انتیس پر والکہ وَيُقَالُ لِلْخَوَارِجِ بِالْحَرُورِيَّ اَيْدًا وَالْنَوَاسِبُ کہ خوارج کا ہی ایک شعبہ نواسب ہے خوارج یعنی عمومی طور پر روافض اور خوارج مقابلے میں بولے جاتے ہیں تو خوارج کا ہی ایک شعبہ جو ہے وہ نواسب ہے اور کہتے وَأَمَّنْ نَوَاسِبُ فَجَمْعُ نَاسِبِي نواسب ناسبی کی جمع ہے اور ناسبی کون ہوتا ہے وَهُوَ الْغَالِي فِي بُغْضِ عَلِي کہ جو بغضِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غالی ہو یعنی بغضِ علی تو معمولی بھی ہلاکت ہے معمولی سا ہو تو پھر بھی بندے کو تباہ کر دیتا ہے اور ناسبی وہ ہے کہ جس میں حد درجے کا بغضِ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو یہ انہوں نے پھر واضح کیا کہ خارجی سے پھر ناسبی کا فرق یوں ہو سکتا ہے کہ خارجی میں بھی بغضِ علی تو ہے مگر اتنا نہیں اتنا بغضِ علی ناسبی کے اندر ہے ناسبی جو ہے اس کی اندر غلو پائے جاتا ہے بغضِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے اور یہاں غلو کا یہ معنی نہیں کہ کچھ بغض جائز بھی ہو مطلب یہ ہے کہ بغض کی کسرت جو ہے وہ کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے نجات کا عقیدہ اہل سنت کہلاتا ہے اور اہل سنت ہونا یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں بغضِ علی تو سو کا کروڑمہ حصہ بھی نہ ہو اور حبِ علی کسرت سے موجود ہو اور حبِ علی جو ہے اس میں کوئی بھی شریعت سے تصادم والی چیز نہ ہو شریعت نے جسے جہاں تک جتنا بھی حکم دیا جائز قرار دیا وہ سور سارا کا سارا اس کی عقیدے میں نور موجود ہو تو وہ اہل سنت و جماعت شخص ہے اور سنی کہلانے کا حق دار ہے اس سلسلہ میں پھر نواسب کی دو قسمیں ہیں المعتقد المنتقد حضرت علامہ فضل رسول بدائیونی کی لکھی ہوئی کتاب جس پر پھر مجدد دین و ملت آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے شرع لکھی یہ مطن اور شرع دونوں عربی میں ہیں شرع کا نام ہے المستند المعتمد اس کے اندر یہ واضح طور پر صفحہ نمبر دو سو اکتالیس پہ لکھا گیا وَنْنَوَاسِبْ إِلَا فِرْقَتَيْنِ اِفْتَرَقُوْ إِلَا فِرْقَتَيْنِ ناسبیوں کی پھر دو فرقے بنے نواسب العراق وَنَوَاسِبُ الشَّام ایک ہیں عراقی نواسب اور دوسرے ہیں شامی نواسب یہ بھی بڑی اہم اقسام انہوں نے بیان کی اور عمومی طور پر جو کتب ہیں اس وضاحت سے خالی ہیں شامی نواسب العراق يُبْغِدُونَ الْخَاتِنَيْنِ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو عراقی نواسب ہیں ان میں صرف بغزِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوتا ان میں بغزِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغزِ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتا ہے خطنین خطن کہتے ہیں داماد کو کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد چونکہ امامِ عظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ سنی کون ہوتا ہے تو سنی کیسے بنتا ہے سنیت کی پہچان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تفضیلُ شیخین وَحُبُّ الْخَتْنَيْنِ وَالْمَسْعَلَ الْخُفَيْنِ کہ شیخین کو سب سے افضل ماننا یعنی حضرتِ صدیقِ اکبر اور رضیتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو باقی سب سے باقی دو یاروں سے بھی باقی دو خلافہ سے بھی اور آپس میں پھر حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل یہ پہلی علامت بیان کی امام اعظم ابو حانی فارامت اللہ علیہ اور دوسری کیا حُبُّ الْخَتْنَيْنِ کہ دونوں جو داماد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دونوں سے پیار رکھنا دونوں سے پیار یعنی محض ایک کا پیار اگر ہوگا دوسرے سے پیار نہیں ہوگا تو سننی نہیں ہوگا دونوں سے پیار رکھنا اور پھر یہ اب چونکہ ہم اہلِ سنت کا فرق بیان کر رہے ہیں تو ناصبیت کا ایک باقاعدہ ٹولا وہ ہے جس طرح وہ دشمنِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ایسے ہی محاض اللہ وہ دشمنِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ اس من بغض ڈبل ہے بغضِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اور بغضِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اور شریعت نے ان دونوں کا پیار مانگا ہے کہ ان دونوں سے پیار کرے گا تو پھر سنیت والی یہ شرط بھی پائی جائے گی اور دوسری قسم جو نواسب الشام ہے لا يبغدون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بغضِ عثمانِ غنی نہیں رکھتے يَقُولُونَ بِنْ كِدَائِ لِخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ بِشَهَادَتِهِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ موقف ہے کہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال شہادت کے ساتھ ہی خلافتِ راشدہ ختم ہو گئی معاذ اللہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مائنس کرتے ہیں کہ وہ خلافہِ خلیفہِ راشد بھی نہیں معاذ اللہ تو اب یہ جو ناصبی ہیں شام کے ناصبی ملکِ شام کے تو ان کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ بغضِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آگ تو ان کی سینوں میں نہیں لیکن بغضِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آگ ان کے سینوں میں ہے اور اس بنیاد پر بھی یعنی یہ جہنمی بنیں گے کیونکہ بغضِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ چھوٹا جرم نہیں ہے اس بنیاد پر بھی ان کو ناری کہا جائے گا یہ اگرچہ بغضِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رکھتے مگر اس بغض کے نہ رکھنے کا فیدہ تب ہے کہ جب بغضِ مولا علی بھی نہ ہو اور جب بغضِ مولا علی ہے تو پھر اس بنیاد پر نتیجہ تن یہ بھی جہنمی ہیں اس تقسیم کے بعد اب یہ مزید آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے اور عمومی طور پر جب ناصبی کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ یہ نواسب جو ہیں اس سے مراد ناصبی سے نواسبِ شام مراد ہوتے ہیں یعنی وہ ناصبی تھوڑے ہیں تاریخ میں جو ماضی کے اندر ہوئے کہ جن میں یہ چیز تھی کہ بغضِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا اور بغضِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا جن کو نواسبِ عراق کہا جاتا ہے اور یہ زیادہ ہوئے جن کو نواسبِ شام کہا جاتا ہے کہ جن کے سینوں میں بغضِ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں مگر بغضِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے اور یہ ان کی علاقت کا باعث ہے مجددِ دین و ملت امامِ علی سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ فتاوہ رضویہ شریف سے چند حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے جلد نمبر چھبیس میں آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک وضاحت پیش کی اب دیکھنا سننی ہونے کا کتنا فائدہ ہے اب آل حضرت جب نواسب کو ضرب لگائیں گے آپ کو پھر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی جب روافظ کو لگائیں گے پھر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی چونکہ آپ سننی ہیں آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جلد نمبر چھبیس ہے اس کے اندر جو وضاحت کی پہلے وہ بتاتا ہوں ناسبیت کے عقیدہ کے لحاظ سے یہ ہے اس میں سب سے پہلے تاریخ کے لحاظ سے تایون کیا آل حضرت نے کہ یہ فتنے شروع کب ہوئے یعنی یہ صدید ہے یہ دو صدید کی بات نہیں یہ فتاوہ رزویہ صفحہ نمبر پانچ سو بتیس پر جلد نمبر چھبیس میں ہے کہ شناعتِ روافض اب یہ بات ساتھ ساتھ ہی آئے گی اگرچہ وہ گھر بیٹھے جلتے رہیں کہ روافض کی برائیاں وَخِعَانَاتِ نَوَاسِبُ اور نَوَاسِبُ کی خیانتیں وَخْرَافَاتِ مُوتَزِلَةِ اور مُوتَزِلَةِ وَخْرَافَاتِ وَغَيْرِهَا بُرَا حُنا اور ہے اب اس زمانے سے مقدس کون ہو سکتا ہے کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ظاہری آیات میں ہے مگر ابو جال بھی تو اسی زمانے میں تھا اب اس عظمت زمانے کی عظمت ابو جال کو تو نہیں ملی بلکہ الٹا یہ ہے کہ اتنے سنہری گولڈن چانس کو اس نے ضائع کیا تو ایسے ہی دورے صحابہ ہونا اس سے ان لوگوں کو جو برے عقیدے بنا رہے تھے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور کہا کہ ابھی دورے صحابہ تھا اور تابعین تھا اور روافض بھی پیدا ہو چکے تھے خوارج بھی پیدا ہو چکے تھے اور موتازلہ بھی پیدا ہو چکے تھے نواسے بھی پیدا ہو چکے تھے یعنی اتنی سخت فتنوں کی بارش اس وقت شروع ہو گئی کہ جب ابھی کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ تھے اور تابعین تو کسرت سے موجود تھے اس کے بعد اسی چیز کو ایک اور مقام پر آل حضرت رحمت اللہ علی نے بیان کیا ہے وہ جلد نمبر بائیس ہے اس سے مزید آپ کو بتا چلے گا یہاں سوال یہ کیا گیا آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی سے چار سو بیس صفحے پر ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دربارہ محبت یہ جو ہم پڑھتے ہیں محبت کے بارے میں وہ دربارہ محبت و اطاعت آل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لحاظ سے کچھ ارشاد فرمایا ہے یا نہیں یہ سائل نے پوچھا کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت اور ان کی اطاعت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے یا نہیں تو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی لمبا جواب لکھتے ہیں آدیث لکھتے ہیں اور لکھتے لکھتے یہ لکھتے ہیں کہ ان کی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت بحمد اللہ بحمد اللہ تعالیٰ مسلمان کا دین ہے اہل بیت کی محبت مسلمان کا دین ہے یہ جو کچھ لوگ گفتگو کرتے وقت اردو میں کہہ دیتے ہیں کہ جزوے دین ہے تو اصل میں ہمارے احناف کے نزدیک دین کی جز ہوتی نہیں دین ہے ہی ایسی چیز کہ جو اجزاء میں نہیں ہوتا وہ تو سارا ہوتا ہے نہ ہو تو سارے نہیں ہوتا اس کے اندر ارکان ہو سکتے ہیں مگر اجزاء نہیں ہوتے یہ بڑے بڑے لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی غلطیاں کی ہوئی ہیں کہ اجزاء ایمان تحر القادری نے نامی ریال اخت دیا تھا اپنی کتاب کا تو امام اعظم ابو حنیفہ دین کو ایمان کو بسیط مانتے ہیں اور اس پر پھر دلائل ہیں ان کے پاس تو یہاں ویسے لفظ دین ہے کہا ان کی محبت بحمد اللہ تعالی مسلمان کا دین ہے اور اس سے محروم ناسبی خارجی جہنمی ہے یہاں ناسبی کا لفظ پھر آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے استعمال کیا اس محبت سے محروم جو محبت اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہے اس محبت سے محروم کون ہے ناسبی خارجی جہنمی ہے والعیاز باللہ تعالی رب سب کو بچائے ناسبی خارجی جہنمی ہونے سے اب محبت واضح طور پر اس کی شان بتائی لیکن یہ آل حضرت ہیں ترازو فوراں دائیں بائیں سراتِ مستقیم کا تعیون کرتے ہیں فرماتے ہیں مگر محبتِ صادقہ یعنی محبت جو دین ہے اہلِ بیت کی محبت جو کہ دین ہے ایمان ہے کون سی محبت محبتِ صادقہ سچی محبت مطلقن محبت نہیں کہ جوٹی ہو یا سچی ہو نہیں سچی محبت جس طرح وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ محبت تو ان کی تھی مگر جوٹی تھی تو جہنم کا باعث بنی ایسے ہی اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سادقہ جنت لے جائے گی اور اگر محبت ہو مگر ہو کازبہ تو جنت نہیں لے جائے گی کہتے ہیں محبتِ سادقہ اب یا اللہ حضرت ہیں کہتے ہیں نا روافظ کیسی محبتِ کازبہ اب ناصبی کے رد میں رافظی کا رد کیسے نہ ہو اور رافظی کے رد میں ناصبی کا رد کیسے نہ ہو چونکہ حق کو بیان کیا ہی تب جا سکتا ہے جب ہر باطل کا بیان ہو اور پھر امتیاز ہے اور امتیاز کرنا یہ فرقہ واریت نہیں یہ سنتِ خداوندی ہے اللہ تعالی نے فرما کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مومنوں کو پہلے ہار پہلے نے دے یہاں تک کہ پاک اور پلید کا امتیاز کرے یہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی کہ جب مسجد نبی شریف سے منافقوں کو نکالا گیا تھا کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں اور اعتراض سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب پہ کر رہے تھے کہ اگر ان کو پتا ہوتا قیامت تک کے لوگوں کا تو ہمارا پتا ہوتا ہم نے تو صرف اوپر پر سے کلمہ پڑا ہے دل سے پڑا ہی نہیں اور ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں تو مسجد سے نکالتے نہیں تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کر دی اس کو اور آگے فرما وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْلِيَاكُمَ لَلْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلْهِ مَنْ يَشَا کہ اللہ کی یہ شانی کہ تمہیں غیب دے لیکن اپنے رسولوں میں سے جیسے چاہتا ہے غیب عطا فرما دیتا تو وہ جو امتیاز خداوندی ہے ہم اس کے قائل ہیں سنتِ الٰہی جو ہے تو یہاں پر آل حضرت جہنن لکھا کہ محبت بحمد اللہ مسلمان کا دین ہے اور اس سے محروم ناصبی خارجی جہنمی ہے والعیاز باللہ تعالی مگر محبتِ صادقہ نہ روافض کسی محبتِ کازبہ اب آپ میں سے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کہ آل حضرت نے ادھر پھیرا کیوں مارا ہے ادھر کیوں مارا ہے کیونکہ جو اہلِ سنت ہے وہ اہلِ سنت ہے اس کو یہاں بھی تکلیف نہیں اور جنت میں بھی تکلیف نہیں اب ساتھ فرماتے ہیں جنہیں عائمہِ اطہار فرمایا کرتے تھے جنہیں جنہیں کا تعلق ہے روافض کے ساتھ جنہیں عائمہِ اطہار فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم تمہاری محبت ہم پر آر ہوگی کہ یہ تو ہمارے لئے شرم کا بحث ہوگی قیامت کے دن کہ جب رب پوچھے گا یہ ہیں وہ جو تمہاری محبت میں دین سے بغاوت کرتے رہے تو ہم ہمارے لئے آر ہوگی یہ محبت قیامت کے دن یہ مجدد دین و ملت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ناسبیت کے رد کے اندر آل سنت کی وضاحت میں یہ الفاظ استعمال فرمائے اس کے بعد تیسرے نمبر پر فتاوہ رزویہ شریف کی پانچویں جلد جو ہے اب اس میں میں صرف پیش کر رہا ہوں اور باقی سب کچھ ہمارے اماموں کا ہے اور جن کا اخذ کردہ نظریہ قرآن و سنت سے ہے اور اس حقیقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا یہ جو جلد نمبر پانچ ہے صفحہ نمبر چار سو اکسٹھ ہے دیکھنا پھر یہاں سننی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ فرماتے ہیں یوں ہی نواسب نے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں حدیثیں گڑیں نواسب نے چونکہ بغز علی میں تھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار کی حدیثیں بھی کافی ہیں اور کسی کا محب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کچھ کی شانیں بیان کی جائیں تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نواسب نے حدیثیں گڑیں نواسب نے حدیثیں گڑیں اب یہاں جو نواسب کی حمایت کرے اور پھر آگے اسی طرح متعلق ہونے کے باوجود غلط باتیں گھڑ گھڑ کے سرکار کی طرح منصوب کرے تو آل حضرت نے فرمایا کہ یہ ناسبیت ہے یوہی نواسب نے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں حدیثیں گڑیں کما ارشد الیہ الامام الضاب عن السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جس طرح کی اس بات کی وضاحت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ امام احمد بن حنبل نے رہنمائی کی ہے کچھ لوگوں نے یہ دندہ کیا کہ حدیثیں گڑیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان کرنے کے لئے تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ چونکہ صحابی کے مناقب بیان کر رہے ہیں تو جیسے بھی کرتے جائیں صحیح اگر یہ نظریہ ہو کہ جیسے بھی کریں تو یہ ناسبیت ہے یہ ہے کہ جو سچی بات ہے اور ان کے مناقب سرکار کی زبان سے بیان کردہ کتنے ہیں تو آل حضرت فرماتے ہیں کہ یوں ہی اب آپ سارے اس میں ہوں گے کہ یوں ہی سے جو تشبیح دی گئی ہے یعنی بات کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ کام کیا تو کس طرح سمجھا رہی ہے نا یعنی آپ کے ذہن میں انتظار ہے نا یوں ہی سے جو تشبیح ہے پہلے کیا ذکر کیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو کسی نے چند گڑی اور ان کا کچھ لوگ بار بار ذکر کرتے بھی ہیں اور ہم ان گڑی ہوئی باتوں کہ ہم ہی نہیں ہیں لیکن یوں ہی اس سے پہلے کیا لکھا آل حضر فرماتے ہیں اقولو میں کہتا ہوں کہتے ہیں جس طرح روافظ نے فضائل امیر المؤمنین و اہل بیت تاہرین رضی اللہ تعالی عنہم میں تقریباً تین لاکھ حدیثیں وضا کی انہی طرح روافظ نے تین لاکھ حدیثیں گڑی جن کا کوئی سیر پائرن نہیں ہے جن کا کوئی راوی نہیں ہے جن کی کوئی سند نہیں ہے اور صرف یہ ہے کہ آواز آئی اب وہ تین لاکھ حدیثیں جو گڑی اب وہ جو دن رات بیان کر رہے ہیں تو کتنا اس سے آگے فتنہ پھیل رہا ہے تو یہ کا یوں ہی نواسب نے یہ ہے اپس میں تقابل کے لحاظ سے ہم کہیں بھی گڑنے کے جرم کے حصے دار نہیں فضائلِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ جن کے فضائل کی حدیثیں مروی ہیں وہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجدد الفحسانی اور آل حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ احمد نے مان کے پھر بتایا کہ فضائل کی حدیثیں ہونا اور ہے اور افضل ہونا اور ہے افضل پھر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل کی نجا نے کتنی حدیثیں دی جن کے اظہار کا موقع ہی نہیں ملا اور ادھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اظہار کا موقع آیا جب یمن کے لوگوں نے شکایتیں کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں پتا نہیں کہ تم کس کے خلاف بول رہے ہو ان کی تو یہ شان ہے ان کی تو یہ شان ہے اب یہاں جب اتنی حدیثیں تھیں تو پھر بھی گھڑنے کا دندہ کیا گیا اور دو چار سو نہیں دو چار ہزار نہیں تین لاکھ یہ لفظ لکھے ہیں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ جس طرح روافظ نے فضائل امیر المومنین و اہل بیت تاہیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں قریب تین لاکھ حدیثوں کے وزاکین یہ کس نے بتایا کما نسہ علی الحافظ ابو یالہ جس طرح حدیث کے حافظ ابو یالہ جو ہیں انہوں نے یہ لکھا والحافظ الخلیلی فی الارشاد جس طرح کہ حافظ خلیلی نے اپنی کتاب ارشاد میں اس کی وضاحت کی اب وہ معاشرے میں تین لاکھ تو اس وقت تھیں اور اس کمپنی نے جو بعد والی صدیوں میں گڑی اور آج آگے کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ ہمیں محبت ہے ہم نے جیسا بھی ہے بیان کر نہیں کرنا ہے بلکہ اتنے خود کفیل ہیں کچھ گڑنے میں کہ آج بھی نہیں گڑ رہے ہیں اور وہ گڑ گڑ کے آگے جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں تو یہ ناصبیت ناصبیت ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان نہیں ہے اس شان کو زد کرنا جاننے کے بعد بھی کہ یہ ان کی شان ہے اگر کسی نے عدم علم پر بیان کی وہ علیدہ ہے یہ گڑنا یا گڑی ہوئی کو جانتے ہوئے پھر آگے اسے شان قرار دینا یہ ناصبیت کا ایک وطیرہ بیان کیا آلہ حضرت 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 امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے اب آپ کو معاشرے کے اندر نشاندی ہو رہی ہوگی ذہن میں ہوں جو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے معارف کی وادیاں ہیں تو چوتھے نمبر پر جلد نمبر چودہ اس میں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے پھر ایک سوال کیا گیا سوال یہ پانچ سو اکانویں صفحے پر ہے اب دیکھنا پھر آب میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ ہم سب حسینی ہیں ایک صاحب مسمع مولوی اشرف علی ساکن قصبہ زلہ شاہ جہان پر دوسرے صاحب حکیم عبداللہ حکیم صاحب کا بیان ہے کہ یزید فاسق و فاجر نہ تھا مازاللہ یعنی وہ بندہ یزید کا ہم ہی تھا یزید فاسق و فاجر نہ تھا اس کو برا نہ کہا جائے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے یہاں جانا نہ چاہیے تھا یہ وہ کہتا ہے حکیم کیوں گئے اور یہ ملکی جنگ تھی آل حضرت سے یہ پوچھا گیا کہ ان کا کوئی فیصلہ کرو ان میں سے کیونکہ اس کے ساتھ دوسرے بندے کا جگڑا ہو رہا ہے کہ سوال لمبا ہے لیکن جہاں جو موضوع کی بات ہے وہ اتنی ہے اس کے جواب دیتے ہیں آل حضرت لکھتے ہیں پانچ سو اکانوے صفحے پر جواب ہے فرماتے ہیں یزید پلید اب آپ میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی یزید پلید علیہ ما یستحکہو من العزیز المجید کہ رب اس کے ساتھ جو رب کی مرضی ہے وہ سلوک کرے اور اس پر رب کی طرف سے وہ ہو جس کا وہ مستحق ہے یہ ہے جامعیت اور احتیاطہ حضرت کی علیہ ما یستحکہو اس پر وہ ہو جس کا وہ مستحق ہے کس کی طرف سے من العزیز المجید اللہ کی طرف سے اس پر وہ ہو یقیناً یزید پلید یقیناً با اجماع اہل سنت فاسق و فاجر ہے با اجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جریع الالکبائر تھا کبائر کی جسارت کرنے والا کبیرہ گناہ اس قدر پر آئیمہ اہل سنت کا اتباق اور اتفاق ہے یعنی اس کے فاسق و فاجر ہونے پر اور اس کے کبیرہ گناہوں کے مرتقب ہونے پر اب اس میں آگے آپ نے پھر اس کے کچھ گناہ گنوائے اور وہ گناہ جب گنیں گے تو پھر بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور یہ پہچان ہوگی بلکہ کئی بڑے بڑے مفتی صاحب جو ہیں اس بارے میں وہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ گناہ ہیں یزید کے یہ فتح و عزویہ کی پانچ سو بانویں صفحے پر شک نہیں آل حضر لکھتے ہیں شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا اب گنتے جانا حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ و خود روزہ طیبہ کی سخت بحرمتیاں کی مسجد کریم میں گھوڑے باندھے یعنی مسجد نبوی شریف میں ان کی لید اور پیشاب ممبر اثر پر پڑے یعنی جو ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اب اس لئے ہم رد ناصبیت بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے دل کے کسی کونے کی کسی ہزارویں آگے کونے میں کوئی بات ایسی ہے یزید کے لیے نرمی کی تو وہ آج دھولے اچھا جی تین دن مسجد نبی یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی اس کی وجہ سے تین دن اذان نہیں ہوئی مسجد نبوی شریف میں اور تین دن نماز نہیں ہوئی اگرچہ یہ علیہ دا باد ہے کہ پڑھنے والے روزہ رسول سے آنے والی آواز کے ساتھ نماز پڑھتے رہے وہ ایک علیہ دا موضوع ہے اچھا جی مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابین بے گناہ شہید کیے کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے غلاف شریف پھاڑا کعبت اللہ کا اور جلایا مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں تین شبانہ روز اپنے خبیص لشکر پر حلال کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو تین دن بے آبودانہ رکھ کر ماہ ہمراہیوں کے تیغے ظلم سے پیاسا زبا کیا یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا یا ہمیں کوئی حوالہ نہیں ملتا کیا کیا یہ یزید نے جرم کیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا آل حض نے ان لفظوں میں لکھا کہ صرف امام حسین نہیں ہمراہی جتنے بھی تھے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو جن کے قدموں کی لگی ہوئی خاک پر عاشق جان قربان کرتے ہیں ان کے جگر پارے کو تین دن بے آبودانہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَنْفُسِ وَالْسَمَارَاتِ یہ سارے امتحانات جو کربلائے میں اکٹھے ہوئے تھے بے آبودانہ رکھ کر تین دن ماہ ہمراہیوں کے ساتھیوں کے سمیت تیغے ظلم سے پیاس سا زبا کیا کس نے یزید نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تنے نازنی پر بادشہادت گوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخواہ مبارک چور ہو گئے یعنی ہڈیاں مبارک سرِ انور حضرتِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوساگاہ تھا یعنی جہاں سرکار چومتے تھے سرِ انور حضرتِ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بوساگاہ تھا کٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منزلوں پھر آیا حرمِ محترم یعنی جو مستورات مخدرات تھیں ان کے لحاظ سے کہا کہ وہ نے قید کیا گیا اور بحرمتی کے ساتھ اس خبیش کے دربار میں انہیں لائیا گیا اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسک و فجور نہ مانے قرآنِ عظیم میں سراحتاً اس پر لَعْنَهُمُ اللَّهُ فرمایا یعنی اس طرح کی جو حرکات ہیں لہٰذا امام احمد اور ان کے موافقین ان پر لانت فرماتے ہیں یعنی یہ جو اس قتل میں لوگ جو ملوث تھے اس وقت اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہم نے لان و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا یہ ایک علیدہ موضوع ہے اس پر پہلے ہم تفصیلاً بیان کر چکے ہیں کہ یزید کے بارے میں آل سنت کا موقف کیا ہے کہ اس سے فسک و فجور متواتر نہیں کفر متواتر نہیں اب یہ آگے لمبا موضوع ہے لیکن یہ سب کچھ لکھ کر کہتے ہیں مگر اس کے فسک و فجور سے انکار کرنا یزید کے فسک و فجور سے اور امام مظلوم پر یہ الزام رکھنا کہ وہ گئے کیوں تھے کہتے ہیں ضروریاتِ مذہبِ آل سنت کے خلاف ہے اور دلالت وبد مذہبی صاف ہے بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں کہ جس میں محبتِ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شمع ہو یعنی جس دل میں محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو موجود ہے جلک بھی ہے وہ دل یزید کو فاسق و فاجر مانے بغیر رہ نہیں سکتا وہ اس کو فاسق و فاجر ضرور مانتا ہے وَسَيْعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَالَبِينَ يَنْقَالِبُونَ شک نہیں اب چونکہ لفظ ناسبی کا ہم نے بیان کرنا ہے یہ سب کچھ لکھ کے فرماتے ہیں شک نہیں کہ اس کا قائل کس بات کا کہ یزید فاسق و فاجر نہیں جو سوال میں ذکر کیا گیا یزید فاسق و فاجر نہ تھا جس نے کہا اس کا بھکم بتاتے ہیں شک نہیں کہ اس کا قائل ناسبی مردود اور اہل سنت کا عدو و انود ہے کہ جس نے یہ کہا کہ یزید فلید وہ فاسق و فاجر نہیں تھا تو اس کو آلہ حضر نے خارج آز آل سنت قرار دیا اور آل سنت کا ہٹ دھرم زدی سرکش دشمن قرار دیا اور اس کو ناسبی مردود قرار دیا تو یہ عبارت بھی ناسبیت کی وضاحت کے لحاظ سے نہائیت اہم ہے جس کو فتاوہ رضویہ شریف کے اندر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پہ لکھا ہے یہ تو ہوا کہ جہاں ناسبیت ہے اور ایک ہے الزام ناسبیت مثلا ایک کا نام زید ہے زید پاک باز ہے ایک کا نام بکر ہے بکر جو ہے وہ ماز اللہ زانی ہے اور ایک کا نام جو ہے وہ خالد ہے وہ چور ہے اب زید جو کہ پاک باز ہے وہ اس خالد کو کی چوری کا پردہ چاک کرتا ہے تو وہ اس پر اگلا الزام بکر والا لگا دیتا ہے صرف اس وقت سے کہ یہ میری طرف نہ آئے اور میں ننگا نہ ہوں اس بنیاد پر یہ روش رہی ہمیشہ سے کہ جب بھی سنی نے رافضی کا رد کیا تو رافضی نے سنی کو بدلہ لینے کے لیے ناسبی کہا یعنی ایک طور ویسے جسم ناسبیت ہے اور وہ کیا چیز ہے بغز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناجائز محبت جائز محبت تو صحابی کی ہے حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائز محبت تو جنت ہے لیکن ناجائز محبت جس طرح وہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک محبت جائز ہے اور ایک ناجائز ہے ایسے امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک محبت جائز ہے اور ایک ناجائز ہے ناجائز کیا ہے کہ کوئی آپ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ترجیح دے چوتھے نمبر پہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو ہے کوئی حضرت امیر معاویہ کو چوتھے نمبر پہ رکھے یا حضرت علی کو بھی رکھے انہیں بھی رکھے برابر کرے یا ان کو ان پہ مقدم کرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو پر اب وہ محبت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی ناجائز ہو جائے گی تو وہ یعنی ناصبیت ہے جہاں واقعی ناصبیت پائی گئی ہے لیکن ایک ہی ہے کہ کوئی سننی کو ناصبی کہے اور یہ تاریخ میں ہمیشہ میرے پاس اس کے اتنے حوالے ہیں اپنے بزرگوں کے لحاظ سے جو کہ ہم بزرگوں کے نقشے قدم پر ہیں تو جو جو بزرگوں کو کہا گیا اگر ہم پورے نقشے قدم پر ہیں تو ہمیں بھی کہا جائے گا تو فتاوہ رضی شریف میں یعنی ہم تو بزرگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تقابل نہیں جب ان کو یہ گالی مل گئی تو ہمیں اس کی پرواہ کیا ہے کہ ہمارا تقدس ان سے زیادہ ہے یا ہم گھبرا جائیں گے اس سے کہ اتنا بڑا ہم پہ الزام لگ رہا ہے اب یہ دیکھو آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر پندرہ میں فتاوہ رضی شریف میں یہ ارشاد فرمایا کتنی پلکوں سے نمی مانگ کلائی ہوگی پیاز تب پھول کی سننی نے بجائی ہوگی یہ کتاب اسیر میں تفضیلیوں کے بارے میں پوچھا گیا تفضیلیہ گمراہ ہیں اور علماء کی توہین راہ جانم ہے چونکہ سوال میں یہ ہے کہ سننی عالم کو کوئی بندہ اس نے تفضیلیوں کا رد کیا ہے تو تفضیلی اور سننی عالم کے خلاف بول رہے ہیں اور اس کو خارجی کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی خارجی یہ سوال ہے تو آل حضرت کہتے ہیں اور آل سنت کو خارجی کہنا رفضیوں کا شعار ہے کہ رفضی رفضی ہوتے ہی تب ہے علامتی رفضی کی یہ ہے کہ سننی کو خارجی کہے سننی کو ناصبی کہے ایک تو وہ ہے جو خود خارجی ہے اور خود ناصبی ہے ایک ہے الزام خارجیت اور الزام ناصبیت تو ایک ہے چھپا ہوا رفضی اور ایک ہے کہ جس کے رفضی ہونے پر نشانی اور علامت بھی ہو تو کہا کہ جو رفضی سننی کو خارجی کہتا ہے یہ سمجھ لو کہ اس میں شعار پایا گیا رفضی ہونے کا یعنی رفضی پورا رفضی چوٹی کا بنتا ہی تب ہے جب کسی سچے سننی کو خارجی کہے ورنہ اس کو ڈگری نہیں ملتی تو یہ اللہ حضرت نے جواب میں کہا کہ کوئی بات نہیں سننی عالم کو وہ تفضیلی جو ہے وہ رفضی کہہ رہا ہے تو اب مطلب یہ ہے کہ تفضیلی کی پرموشن ہو رہی ہے رفضیت کی طرف اور اب وہ اعلانیہ رفضی بن رہا ہے اور یہ سننی کو گبرانا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے کہنے سے تو یہ بنتا نہیں ہے تو یہ اپنے عقیدے پر قائم رہے اور اس نے جو اس کو خارجی کہا اس خارجی کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے میں نے پیچھے جا کے دیکھا کہ کیا پہلے بھی کسی کو کہا گیا اللہ حضرت سے پہلے بھی تو مجدد صاحب بھی بولے ہاں میرے زمانے میں بھی ایسا ہوا یہ جلد نمبر دو ہے جلد نمبر دو ہے آج افسوس کے کتنے مجددی کہلانے والے آج منکار زیر پر بیٹھے ہیں صرف نام مجددی اور پیغام سارا مجدد صاحب قبولے ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں کا بھی ایک بڑا آپریشن کرنا پڑے گا اور جس طرح افکار رضا ہیں اس طرح افکار مجدد الفسانی بھی ان کے نام پر نظرانے لیتے ہیں آستانے بناتے ہیں اور ان کے ہی خلاف بولتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے بولتے ہیں تو پھر پڑ لیں اور اگر ویسے بولتے ہیں تو توبہ کریں کہ مجدد صاحب نے کیا لکھا ہے اور مجدد صاحب کا موقف کیا ہے یعنی مجدد صاحب کے مخالفوں کے پنگوڑے میں یہ لوگ بیٹھ کے جھولے لے رہے ہیں مجدد صاحب کہتے ہیں فرق بیان کرتے ہوئے کہ رافضی کون ہے ناسبی کون ہے سنی کون ہے رافضی سنی اور ناسبی خارجی اس کو بیان کرتے ہوئے مجدد صاحب نے اس چیز کو لکھا عجب معاملات تاجب کر رہے ہیں مجدد صاحب کہ کبھی رافضی یہ کہتے ہیں اور کبھی گاہِ اہلِ سنت را اَذْ خَوَارِجْ مِی شَمَرَنْ شمارن سے یہ بنا ہے کہ رافضی جو ہے وہ کبھی سنیوں کو خارجی کہہ دیتے ہیں سنیوں کو خارجی کیوں روافض جو ہیں انہوں نے محبتِ علی رفض نہیں ہے خلفاء سلاسہ سے بغض رفض ہے تو سنی خلفاء سلاسہ سے بھی پیار کرتے ہیں اس بنیاد پر اس پیار کو وہ دشمنِ علی قرار دے دیتے ہیں رفضی جو خلفاء سلاسہ کا پیار ہے اس کو رفضی دشمنِ علی قرار دے کر عداوتِ علی قرار دے کر اس کو خارجیت بنا دیتے ہیں تو مجدد صاحب کو بھی یہ سامنا کرنا پڑا اپنے اہد میں کہ جب آپ نے بیان کیا اس موقف کو تو مقابلے میں یہ کہا گیا کہ یہ تو خارجیت کا مذہب ہے اب یہ وہ کیوں کہتے ہیں رفضی اس واسطے کہ جو بندہ محاذ پہ آل سنت کا دفاع کر رہا ہے جب اس کو ہی بدنام کر دیا جائے کہ یہ تو سنی ہے ہی نہیں سنی وہ ہے جو ہماری بولی بولتا ہے اور یہ تو خارجی گیا ہے یا نسبی گیا ہے تو اس طرح دشمن آپ نے اوپر ہونے والے حملے کا اثر مٹانے کے لیے اس مجاہد کو ایک اور طرف دکیل رہا ہے تو مجدد صاحب کے زمانے میں بھی مجدد صاحب نے جب رفضیت کا رد کیا اور بھرپور کیا بلکہ ایک رسالہ مکمل اس کے لحاظ سے اور یہ جو بار بار یہاں ہے رفض کے رد میں وہ رسالہ اور یہ بہت سے مکتوبات تو آپ کو یہ سامنا کرنا پڑا چلو یہ فاروقی ہیں مجدد الفیسانی اور آل حضر کی عظمت بڑی ہے سید یہ بھی نہیں مگر آج تو بات کے لیے تقاضہ ہو رہا ہے کہ سید کوئی بولے تو یہ ایک بہت بڑے سید آپ بولنے لگے ہیں یعنی سنی جو اہل سنت کا تعفض کر رہا ہو اس کو خارجیت اور ناصبیت کا تانہ ملے اس کے گواہ گیارمی والے پیر بھی ہیں حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نو یہ سبز رنگ کی کتاب کتاب اصول دین غوث پاک کی رضی اللہ تعالیٰ نو کی اس کے اندر ابھی اس سے آگے کے بھی حوالے آئیں ان کے سن وصال سے کئی صدیاں پہلے بھی یہ ستم ہوتا رہا آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا تعرف کروا رہے ہیں یہ بابی ہے اہل سنت نظر آیا آج ہمیں ایسے ملے ہوئے ہیں جو گئے تھے ہیں جوک اور لکڑ حضم پتھ حضم سب ایک جیسے ہیں یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے تو یہ چھوٹے مولوی ہیں اصل مولانا عبدالقادر جیلانی جو پیرانے پیر ہیں اور پیر دستگیر ہیں اور غوث آزم ہیں اب آج کے کئی جو ہیں انہوں نے اپنی تندوری چلانے کے لیے ان کو بھی تعرفیہ سے کروایا ہوا ہے کہتے ہیں نجات والا فرقہ یعنی عقیدے کی بنیاد پر قیامت کے دن پاس ہونا ہے تو غوث پا کہتے ہیں پھر سنی بن کے رہو اب آج جو داتا صاحب اور گامشا کو ملا رہے ہیں اور وہ ایک سفید ریچ ہے اس کا دعوی یہ ہے کہ حالانکہ اس کے نصب پر خود اس کے گھر والوں کو اعتراض ہے اور وہ اپنے آپ کو علاد غوث آزم کہتا ہے دعویٰ کر کے سواریاں گامشا جا کے اتارتا ہے اور ایران سے قرآن وصول کرتا ہے یہاں پر غوث آزم کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اما الفرقہ تن ناجیہ فہی السنہ والجماعہ اتنی وضاحتیں ہیں کہ اب یہاں ٹائم نہیں میں آپ کو بتاتا کہ یہ انہوں نے پورا باب خلافت معاویہ کا لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو غوث پاک مانے آج کیوں اعتراض ہے اور پھر بندہ وہ کہ جسے دعویٰ ہو میں کہ غوث پاک کی اولاد سے ہوں اور پھر غوث پاک والے مسئلک پر ہی وہ ہر وقت خشتباری کرتا رہے جو یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سننی کون ہوتا ہے غوث پاک کہتے ہیں سننی وہ ہوتا ہے جس کو رافضی ناصبی کہیں سننی وہ ہوتا ہے لفظ کیا ہے وَا تُسَمِّيْهَا اَرْرَافِدَةُ النَّاسِبِيَا تُسَمِّيْهَا ہا کہ ہے ناجیہ فرقہ وَتُسَمِّيْهَا رافضہ تو فائل ہے کہ رافضی جو ہیں وہ سننی کو ناصبی کہتے ہیں یعنی سننی کون ہے جس کو رافضی ناصبی کہیں سننی کون ہے جس کو رافضی یعنی الزام کے طور پر جو کہ سننی تو سننی ہے ناصبی نہیں ہے لیکن غوث پاک کو اتنا سامنا کرنا پڑا کہ اپنے زمانے میں آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ سننی وہ ہے سننی وہ ہے کہ جس کو الزام کے طور پر ویسے تو ہزار کروڑ بار نفرت ناصبیت سے ناصبیت جہنم ہے مگر ایک ہے کہ دین کی حفاظت میں سننی کو کوئی تانہ دے رافضی تانہ دے ناصبی ہونے کا تو غوث پاک کہتا ہے یہ پکا سننی ہے کیونکہ اس کو رافضی نے ناصبی ہونے کا تانہ دے دیا ہے یہ میں ان تمام لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں جو آج غیروں کے چرنوں میں چرتے پھر رہے ہیں اور انہیں احساس نہیں کہ وہ کن بارگاہوں کی خلافتوں کے دعویدار بنے ہوئے ہیں یا نسل ہونے کے دعویدار بنے ہوئے ہیں پلٹ کے انہیں اپنے اصل کی طرف واپس آنا چاہئے یہ رد ناصبیت آج شاید تاریخ کی یہ ایک منفرد کانفرنس ہو عام لوگوں کو کیا خواست بھی اس موضوع کی طرف اور ہم کیونکہ جہاں سکم ہو جو کانے ہوں وہ بیان کیسے کریں نہ رافضیت کرد کر سکتے ہیں نہ ناصبیت کرد کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے جوابی حیثیت نہیں کہ پورے ڈاکومنٹس پیش کر سکیں سنی ہونے کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں اللہ کے فضل تو اس واسطے ہر جہت میں جو بھی ہے اگر کسی ناصبی کو ورم ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے کسی خارجی کو ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے کسی رافضی کو ہے وہ بھی آ سکتا ہے تفضیلی بھی آ سکتا ہے ہماری طرف سے تو ہر وقت دروازے کھلے ہیں وآخر موسیقی موسیقی